موسیقی 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 پاکستان کی شان ارشد ندیم کا وطن پہنچتے ہی فقید المثال استقبال لاہور ائرپورٹ پر تیارے کو وارٹر کینن کی سلامی ائرپورٹ پر شہریوں کا سلاب عمر آیا ائرپورٹ حکام نے پھول پیش کر کے ویلکم کیا بوڑے باپ نے قابل بیٹے کو گلے لگا لیا اے ایس ایف اہلگاروں کی باپ بیٹے کو سلامی اہل خانہ اور وفاقی اور صوبائی وزراء سپورس بورڈ اور ایتلیٹس فیڈریشن کے حکام نے پھولوں کے ہار پہنا کر جابنن کنگ کا استقبال کیا ائرپورٹ پر جشن کا سماہ ہیرو کو کندھوں پر اٹھا لیا گیا آتش بازی بھی کی گئی رات دو بجے بھی ائرپورٹ دھول کی تھاپ سے گونچتا رہا گولڈ میڈریسٹ ارشن ندیم کی ڈبل دیکر بس پر لاہور میں وکٹری پریٹ فضائیں ناروں سے گونچتی رہی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزت دی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بہت محنت تھی میرے کوش صاحب کی سلمان قبال برڈ صاحب کی اور اسی سال جو میں نے سرجری کروائی تھی رائٹ نی کی فروری میں ہوئی تھی ٹوانڈیوڈنڈی فور میں تو اس پہ جو ورک کیا وہ ڈاکٹر علی شہر باجوا صاحب ہیں میں ہم کا شکر کو ظاہر ہوں جنہوں نے بڑا ورک کیا اور آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں بہتر بہت زیادہ ادھر گرمی تھی اس کے باواجود بھی الحمدللہ ہم نے اتنی محنت کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا فیڈریشن کا شکریہ دہ کروں گا جنرل کے مسائی صاحب کا اور ان کے ساتھ پاکستان سپورٹس بورڈ کا پنجاب سپورٹس بورڈ کا اور جنہوں نے مجھے فسیلٹیز دی قوم کی دعاوں سے اللہ نے عزت دی عرشد ندیم کی لاہور ائرپورٹ پر گفتگو کہا کہ اس کامحابی کی پیچھے بہت لمبا سفر ہے دعائیں اور عزت دینے پر قوم سے زارے تشکر سیاست میں آنے کے سوال پر کہا کہ ان کا جو کام ہے وہی کریں گے عرشد کے والد نے کہا کہ بیٹے نے وطن کا نام روشن کیا قوم کو نیا جذبہ اور حوصلہ دیا کامحابی میں ان کے کوچ کا بڑا کردار ہے غزہ میں ظلم کی سیاہ رات دنیا فلسطینیوں کی نسل کشی کا تماشا دیکھ رہی ہے وزیراعظم شباز شریف کہتے ہیں کہ فلسطین کی تباہی کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لانا ہوگا نمازیوں پر بمباری جیسی بربریت کی مثال نہیں ملتی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم کا ملکی ترقی میں اقلیتوں کے کردار کا بھی اطراف کہا کہ اقلیتی برادری نے ملکی ترقی اور خوشحالی میں آگے بڑھ کر فرض نبھایا جب تک آئین کے راستے پر نہیں چلیں گے کچھ نہیں ہوگا تمام مسائل کا حل آئین میں ہے سربرا عوام پاکستان پارٹی شاید خاکان کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا ملک اس لیے نہیں چلتا کہ ہر کوئی حلف کی پاسداری نہیں کرتا ہمیں آئین پر واپس آنا ہوگا جس ملک میں الیکشن چوری ہوں وہاں سیاسی استحقام نہیں آسکتا اصل مسئلہ آئی پی پیز نہیں معیشت کی کمزوری اور ناکامی ہیں مفتا اسمائل نے کہا زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے تقریب آمس برائے نام ہیں حکومت نے صرف تنخواہ دار طبقے کو حدف بنا رکھا ہے ایمکی ایم پاکستان کا گورنر کابران ٹیسوری کو بچانے کامیشن صدر مملکت آصف علی زرداری سے خالد مقبول صدیقی کی ملاقات سیاسی صورتحال اور سندھ میں عوامی منصوبوں پر تبادلہ خیال خالد مقبول نے پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم تعلقات کے لیے سندھ کی گورنرشپ کو اہم قرار دے دیا آصف علی زرداری نے خالد مقبول کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی محسین نکوی اور ناصر حسین شاہ بھی ملاقات میں موجود تھے پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری ایتھارٹی کے افسران پر کرپشن اور اختیارات تناجائز استعمال کرنے کا انکشاف وزیراعظم کا پیپرا الزمات پر سخت نوٹیس کابینہ ڈیویجن نے وزیراعظم کی ہدایت پر معاملہ پیپرا بورڈ میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی خط کے مطابق پیپرا جی آر سی کمیٹی پروکیورمنٹ کیسز کا فیصلہ ٹھیکیداروں کے حق میں کر رہی ہے فیصلوں سے قومی خزانوں کو اربو روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے زیادہ تر کیسز این ایچ اے پی ڈیوی ڈی اور توانائی کے شعبے کے متعلق ہیں سارے معاملے کو پیپرا بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے ڈرگ ریگولیٹری ایتھارٹی سے عدویات کی قیمتوں کے تائی ان کا اختیار واپس لینے کا فیصلہ وزیر قانون آزم نظید تارٹ کی سربراہی میں کمیٹی پروپوزل کی تیاری میں مصروف وزیر قانون کا کہنا ہے کہ ریگولیشن اور قیمتوں کا تائیان دو الگ دائرہ اختیار ہیں عدویات کی قیمتوں کے تائیان کے لیے ایک آزاد بورڈی بنانے کی تجویز زیر خوار صوبوں کی نمائندگی بھی یقینی بنایا جائے گی ملک میں مانسون بارشوں کے رنگ لاہور میں تیز بارش گلیاں سڑکیں اور بازار ندینالوں میں تبدیل فیصلہ باد قصور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارش نشیبی علاقے زہریاب بارش کے باعث بجلی کا نظام بھی متاثر کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش گرمی کی شدت میں کمی خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بارشوں کے باعث ندینالوں میں تغیانی دریاؤں میں پانی کی سطح بلنگ بھمبر میں چھت گرنے سے ایک شخص جام بہاک ہو گیا نالے میں بہ کر بچی بھی لاپتا ہو گئی پی ڈی ام اے کے مطابق بلوچستان میں سات جون سے اب تک بارشوں سے اکیس اموات ہو چکی ہیں تین سو انہتر مکانات کو نقصان پہنچا بڑے پیمانے پر انفرسٹرکچر بھی متاثر ہوا سڑکے اور پل بہ گئے شیخ حسینہ واجد نے اپنی حکومت کے خاتمے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ کرا دے دیا منگلہ دیشی ائر بیس کے بدلے اقتدار میں پیغامے کہا انہیں اقتدار سے ہٹانے میں امریکہ اور دیگر بیرونی طاقتوں نے کھیل کھیلا یہ ان کی شکست مگر منگلہ دیش کے لوگوں کی فتح ہے وہ جلد وطن واپس آئیں گی نئی عبوری حکومت کو بھی غیر ملکی طاقتوں سے خبردار کر دیا امریکی قانون سازوں کی شیخ حسینہ حکومت کے حدیداران پر پابندیوں کی سفارش سابق منگلہ دیشی وزیر داخلہ اور عوامی لیگ کے جنرل سیکریٹری سمیت متعدد دراکین شامل پانچ ڈیموکریٹس ارکان کا امریکی وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کو خط مطن میں لکھا کہ شیخ حسینہ کے دور حکومت میں انتقامی کاروائیاں کی گئیں جشن آزادی میں صرف تین دن رہ گئے جشن منانے کی تیاریاں روچ پر ملک بار میں سبز ہلالی پرچموں کے سٹال سچ گئے گھروں کی چھتوں پر قومی پرچم لہرانے لگے شہری گھروں اور گلیوں کو سجانے کے لیے جنریاں خریدنے میں مصروف بچوں کی بھی اپنی من پسند چیزوں کی خریداری موسیقی موسیقی